نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک بہت اہم مسئلہ جس کے تعلق سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بیت الخلا میں جو دا جانے کی دعا ہے نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کے تعلق سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بیت الخلا میں جانے کی جو دعا ہے یعنی ٹوائلٹ میں جانے کی دعا وہ کس وقت پڑھی جائے گی بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے بعد پڑھی جائے گی یا بیت الخلا میں جانے سے پہلے دروازے کے باہر پڑھی جائے گی واقعی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے اس کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیت الخلا میں جانے کی جو دعا ہے یہ دعا ہم اندر جانے سے پہلے پہلے پڑھیں گے یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے بعد نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دروازے کے باہر ہم یہ دعا پڑھیں گے اور پھر بائیں قدم جو ہمارا لیفٹ پاؤں ہیں بائیں قدم کو ہم بیت الخلا میں داخل کریں گے اور پھر اندر پہنچ جائیں گے لیکن بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیت الخلا میں جانے کے وقت دعا ہم کو یاد نہیں رہتی بھول جاتے ہیں پھر جب اندر پہنچ جاتے ہیں تو اندر پہنچنے کے بعد ہم کو یاد آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے بیت الخلا میں آنے کی دعا نہیں پڑھی اب کیا کرنا چاہیے اب دعا کس طریقے سے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے یہ بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بیت الخلا میں جاتے وقت ہم کو یاد نہیں رہا دعا پڑھنا اندر جانے کے بعد ہم کو یاد آیا کہ میں نے اندر آنے کی دعا نہیں پڑھی تو اب بیت الخلا میں اندر جانے کے بعد زبان سے ہم دعا نہیں پڑھیں گے اب ہم دعا صرف دل کے اندر پڑھیں گے لیکن زبان سے بیت الخلا کے اندر ہم دعا کو نہیں پڑھیں گے زبان سے ہم بیت الخلا میں جانے سے پہلے دروازے کے باہر گیٹ کے باہر ہم دعا پڑھیں گے اگر یاد نہیں رہتا اندر پہنچ گئے تو اب اندر پہنچنے کے بعد صرف دل کے اندر دعا کو پڑھنا ہے اندر زبان سے دعا نہیں پڑھنی اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے